بھائی رحمان وحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ وندہ دیم میرا یوٹیوب چینل ناظرین ویلکم کرتا ہوں سیڈ ڈیو لیو این کرکٹ شو کے اندر ناظرین لے کر گئے ہیں ٹاپ کرکٹ نیو سب سے پہلے بات کریں گے کہ وہاں ریاض نے آج اچیومیٹ حاصل کیا بہت زبردست قسم کی انہوں نے بولنگ پروفارمس دی ہے کیا کیہ اس ح identification سے بات کریں گے بات کریں گے کہ ہم مونگ پروفارمس کے اندر پاکستان پریروں کی زبردست کی پروفارمس دی ہا ہے محمد حرس کی بھی زبردست قسم کی پرفارمز آئیے اور زبردست قسم کی دڑھلے کی پرفارمز دینے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بات کریں گے ہم کے چیف سلیکٹر شاہد خان افریدی نے totally and badly exposed کر کے رکھتی ہے نجم سیڈی کو پاکستان کے بورڈ کے چیئرمن کو اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا بولا ہے انہوں نے کسی کے گینر جا کر کے بات کیے کون سا جوہاں نے decision لیا جس کا جوہاں نے شاہد خان افریدی کو ابھی تک ہو سا ہے اور اس کے علاوہ جوہاں نے شاہد خان افریدی نے suggestion کی دیئی ہے پاکستان کے captains کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے چھوڑی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لے کر کے شروع سے لے کر کے انڈ تک لازمی دیکھے کر اور اپنی قیمتی آ رہا ہے مجھے comment section میں لازمی دیجئے گا اور چینل کو subscribe کرنا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جی وہاں ریاض کے حوالے سے کیا ہی زبردست قسم کی performances انہوں نے دیں ہیں آج اگر بات کرتے ہیں تو وہاں ریاض نے جو پیس اپنی increase کی اگر بات کرتے ہیں تو 146 149 148 145 140 plus یہ زبردست قسم کی انہوں کی آج جو انہوں نے بالنگ سپیڈ ہمیں دیکھ انہوں کو ملی ہے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں ریاض نے پاکستان کے پیرے فاس بولر بن چکے ہیں جنہوں نے چار سو وکٹیں لیکٹ کے اندر کمپلیٹ کر لی ہیں پھر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں تو دنیا کے سیکنڈ جو ہے نا پیسر بن چکے ہیں جنہوں نے یہ بھلی وکٹیاں حضر کی ہیں سب سے زیادہ سے پہلے جو انہوں نے ڈیولپ راؤں ہیں اگر بات کرتے ہیں تو دنیا کے چھٹے پر بولر بن چکے ہیں جنہوں نے چار سو وکٹیں مائل سٹون جو انہوں نے اچیف کیا تو وہاں ریاض ایکسیپشنل بولر ہیں جس طرح سے وہ ان کے یورکر ہیں جس طرح سے وہ زبردست قسم کی بولنگ کرتے ہیں جو انہوں نے ایکسپوز ہوئے تھے لیکن اس کے پاس جس طرح سے کم بیک کیا کبھی ہے جو انہوں نے چار وکٹیں ایک آور میں تین وکٹیں آج انہوں نے زبردست قسم کی سپیڈ بھی انکریز کیا ہے تو دیسے پاکستان کو ایک ایسا بولر کی ضرورت ہے جس کے پاس جو انہوں نے ایکسپیرنس کی ہو جس کے پاس تجربہ بھی ہو جو پاکستان کو ورلڈ کپ کے اندر لیڈ کرے پاکستان کے یخ پاس بولرنگ اٹیک کو ابھی تو جگہ پاکستان کا بنتی ہوئی مشکل دکھائی گی در ہے لیکن جس طرح وحاب ریاض کی پرپاربزززززززززززیں ریگ ہیں بہت ہی دبدیệtکوئٹدس کی پروپاربزززززززززززززززززززززکو vazیس اے پیز کا پر سیلیکشن کمیٹی یو پاکستان کو پر بوڑ لوڑز کو دیکھ آج ر مرحی پر بولڈ کپ تر ق apro ریاض کو دیکھ جا گل وح بولڈ کپ قوپ شڑڑ دیکھ ہیں تو آدم خان نے ایک ہنڈرڈ کی ہے وہ بھی پاکستانی ہے عثمان خان وہ بھی پاکستانی اور افتخار چیچو نے بھی زبرتست قسم کی ہنڈرڈ کی ہے وہ بھی پاکستانی ہے تو پاکستان کے پلیئر زبرتست قسم کی پروفارمز دے رہے ہیں بی بی ایل پنگلی دیش پریمبر لیگ کے اندر اور ان پلیئرز کی ضرورت پی اگر بولنگ کی بات کرتے ہیں تو بولنگ کے اندر عماد حسین وحاو ریاض پھر اس کے علاوہ محمد عامر زبرتست قسم کی لیڈنگ وکٹ ٹ اگر بن چکے ہیں تو یہ والا پی ایسے جو بی بی ایل کا جو میلہ ہے یہ پاکستان کے کلیڈیوں نے لوٹا ہوا ہے اور دیکھیں حق بھی بنتا ہے جس طرح کی زبرتست قسم کی پروفارمز دے رہے ہیں اس کے اوپر جو بات کرنا بھی بنتا ہے انیلیس بھی کرنا بنتا ہے کہ یہ پاکستان کی نیٹ دے اگر بات کرتے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو افتخار چاچو عثمان خان آزم خان آبیسلی ٹی ٹوئنٹی کا برینڈ ہے امار وسیم آلڈ ٹی ٹوئنٹی کا آوٹ کلاس پروفارمز تو بنگلدیش پریمبر لیگ دوہزار تیس جو ہے یہ پاکستان کے گلیڈیوں کے لیے بہت ہی زبرتست قسم کا ایکسائیٹم ایکسائیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا ایکسائیٹڈ جو ہے نا ٹورنمیٹ رہا ہے جس کے اندر آبسلی زبرتست قسم کی پروفارمز دے رہی ہے تو بلکہ آج کی اگر بات کرنے ہو تو ابھی تک افتخار امن نے بیس بولوں کے اوپر جو آنا جب تک مید ایک رہا تھا میج تو انہوں نے تیس رنگ بنائے تو آج جو ان کے زبرتست قسم کی زبرتست قسم کی ہٹنگ بھی دیکھنے کو ملی گیا پاور ہٹنگ دیکھنے کو ملی گیا بیٹنگ دیکھنے کو ملی گیا تو میرے خیال سے یہ لیڈنگ رنز سکورر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد رضوات ہم ہاں پہ ٹک ٹک کر رہے ہیں خوشتل شاہب کی زبرتست قسم کی پروفارمز آئی ہے انہوں نے فاسٹس جو ہے نا فیفٹی بنگلہ دیش پر لیگ کی بنا دیکھا ہے تو بہت دورتست قسم کی پروفارمز جنگ دیکھ لیکر آ رہی ہے تو پھر اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان برسیس انڈیا ٹی ٹو ٹو ٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا میج نگی ٹو 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 ٹی امریکہ میں ہوگا بہت دوبارتست قسم کئی جو چمک گوئیوں ہوری ہیں کہ پاکستان برسیس انڈیا کا میج نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر جوانا تھ خبہ لگ گیا ہے پھر اس کے لئے بات کر لیں کہ آپ شان مسود کو وائس کیپٹن کیا ہو بنا ہے دیکھیں جی میں نے اپنی کافذیاری ویڈیوز کے اندر میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہی والی بات کی تھی کہ بھئی یہ نجم سیٹی کا جو شان مسود کا جو فادر ہے یہ نجم سیٹی کا جو انہ رشتدار ہے تو اس وجہ سے جو انہیں اس کو وائس کیپٹن بنایا گیا تھا حالانکہ یہ حق نہیں بنایا تھا جو والی بات میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر شداب خانہ پہلے پہلے نہیں ہے ایک بندے کو کم بے کروا رہے ہیں اور اس کو وائس کیپٹن بھی ناؤس کر رہے ہیں شان مسود اس کے اوپر پیچھے بہت بڑی سوارش تھی تو اس وجہ سے شان مسود کو وائس کیپٹان نہیں بنانا چاہتے تھے چاہیے تھا لیکن اگر آپ کرکٹر نہیں ہیں تو آپ کے پاس کرکٹر کا پینل ہے تو ان سے مشورہ لیتے کیونکہ شان نہ کیپٹان ٹیم میں تھا اور نہ ہی ڈربی شاہد کی پرفارمس پر آپ کو کیپٹان نہیں بنایا جا سکتا شاہد ہانا فریزی نے بینڈلی اور ٹوٹلی ایک سپاوت کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کے رپورٹ کے نجم سیٹھی کو پر اس کے علاوہ شان مسود کو شان مسود کی جگہ ہی نہیں بن دی بھائی میرے پلینگ لیابن کے اندر اس کے علاوہ جو نا باب رازم کے اوپر ایکسٹر جو نا پریشر جنریٹ کیا گیا اس کو جانا لیک ڈاؤن کرنے کے لیے کہ اس کے پرفارمس نہیں ہے اس چیز کے اندر تو وہ جانا کامیاب ہو گئے باب رازم جانا عام جو آیا اور یہی سیریز ہار گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شان مسود کو کپٹان جونا آپشن نہیں ہے ٹی ٹونڈی کے اندر بھی اس کی جگہ نہیں بنتی اور یہی کی اندر بھی اس کی جگہ بنتی بلکہ ٹیسک کے اندر بھی اس کی پرفارمس نہیں ہے تو بغیر وداوہ پرفارمس کیوں آپ کسی کو کپٹان نہیں بنا سکتے چیز لگتے شاہد ہان آفریریدی نے زبردست قسم کی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے زبردست قسم کی انہیں دڑلے کی اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے اس کے علاوہ جو انہیں سیکجیشن بھی دی ہے کہ اگر آپ نے ٹی ٹوئنٹی کا الگ کپتان بنانا ہے تو آپ شہد آف خان کو بنائیں رزوان کو بنائیں شینجہ افریدی کو بنائیں یہ بلی آپشن دیں ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکل بارڈ کے چیرمن رجم سیڈی کو پھر اس کے لئے بات کرتے ہیں تو دیکھیں رزوان کی جسرہ سے بھی پروفارمنس ہے اچھے اس لوگ کرتا ہے جسرہ بھی کھرتا ہے جو بھی کرتا ہے میرے بھائی پاکستان کا جرسی پہنتا ہے پاکستان کا جو ہے اس نے پاکستان کی جانب سے زبر پاکستان کی جانب سے کیپٹن کر سکتا ہے کیپٹنسی کر سکتا ہے کپتان رہ سکتا ہے اس نے پرفارمنسیز دی ہوئی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوچز کا مسئلہ ہے یہ منڈے تک یہ حال ہوگا یا پھر اس کے لئے وجہوں نے پیسل ختم ہوگا تو اس حال ہو جائے گا لیکن شاید خانہ افریدی نے ٹوٹی بلیم کر جو ہنا ٹوٹی ایکسپوز کر کے رکھا ہے وہ اکستان کرپورٹ کے چیرمن نجم سیٹی کو تو اس ٹائم کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو یہی بولا تھا کہ بھائی یہ نجم سیٹی کا کام ہوا سکتا ہے شاید خانہ افریدی کا کام نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی تو نجم سیٹی نے شان مستود کو بائس کیپٹنم لایا تھا بلکہ اس کو کپتان بھی بنا چکے تھے ٹھیک ہے تو کسی بھی جو ہنا لیگ کی پرفارمنس کے اوپر آپ جو ہنا کپتان نہیں انانوس کر سکتے ہیں ہاں اپنا ہمارا برینڈ ہے پی اے سل اس کے اندر اگر کوئی کپتان آپ اچھی پرفارمنس دکھائی دیتی ہے اچھا جو ہنا وہ بیٹنگ بھی کرتا فیلنگ بھی ہے ڈیسیجن بھی بہت اچھا ہے آپ اس کو کپتانا آناؤنس کر سکتے ہیں لیکن انٹرمیش آئی کی جانب سے کسی کی اس نے نہیں ہو سکتا تو یہ سرطر زیادی کی گئی تھی بابر آدم کے ساتھ بابر آدم کے اوپر ایکٹرا جو ہنا پریشنڈ جنریٹ کر دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا میرے بھائی اس کے اگنس تھے ہم تو برحال الحمدلہ سے جو ہنا آپ اس کو جو ہنا میرے خیال سے شداب خان ریکوفر کر جائیں گے تو شداب خان پاکستان کے وائس کیپ تھی اور اس کو ٹیم کے اندر بھی سیلیکٹ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی جگہ کے اوپر شرجیر خان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تھا شرجیر خان ایک بیسے کے لئے اوپنر تھا لیکن اب ہمارے پاس اوپنر کی آپشنڈ بہت ساری ہیں شرجیر خان کی بھی جگہ نہیں بہن سکتی پھر اس قلاب اور بھی کسی اوپنر کیوں کہ امام الحق اور فغر طبان کی پرفارمس ہی ہے میرے بھائی وہ گیا کہ آج کر کے دورت کی کرکٹ کے حوالے سے آگر بات کرتے ہیں تو اس نے کی پرفارم ہے تو برحال شاید حانہ فریدی نے جو بھی بریف فیصلے لیا بہت اچھا لیا انہوں نے آ کر کھل کے بتایا ہے یقین یہ وہ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے اور ہمیں ایسی سیلیکشن کمیٹی کے اندر ایسا بندہ چاہیے اور ہمیں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ شوئے بہتر یا پاکستان کی ٹیم کی چیف سیلیکٹر ہو سکتے ہیں یا ہیڈ کوچ کے حوالے سے بھی یاسر عرفات کو بھی پاکستان پیرا پاکستانی بن جو گا جس نے اسی پیس سے کلیفیکشن ک کوچ کمپلیٹ کر کے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ ہو گئے اس کو آپ ہیڈ کوچ کی ذمہ داری کے اوپر آئیت کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا جی ٹاکرینڈیوز کا سیگمنٹ